اسلام علیکم آج ہم اردو بچوں کے لیے تیسرا حصہ کتاب کا صفحہ نمبر 89 پڑھیں گے بچوں اس صفحے پر ہم بھاری آوازوں کو ملا کر چار حرفی الفاظ بنائیں گے یہ ہے بھا اور یہ ہے تا اور یہ بنا بھاتا ایک بار پھر سنیں بچوں بھا تا بھاتا ایک بار پھر سنیں بچوں بھا تا بھاتا اسی طرح سے یہ ہے بھا گا بھاگا ایک بار پھر کہیں بچوں بھا گا بھاگا اور یہ ہے بھا لا بھالا ایک بار پھر کہیں بچوں بھا لا بھالا بچوں اب ہمیں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے بھاتا بھاگا بھالا ایک بار پھر کہیں بچوں بھاتا بھاگا بھالا بچوں اسی طرح سے یہ ہے ایک بار پھر سنیں بچوں بچوں یہ ہے شاہب اسی طرح سے یہ ہے ایک بار پھر سنیں بچوں اسی طرح سے بچوں یہ ہے ایک بار پھر سنیں بچوں بچوں اب ہمیں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے ایک بار پھر کہیں بچوں بچوں اب ہم پورے سفے کے لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے بھاتا بھاگا بھالا پھاڑا تھاما جھاڑا ایک بار پھر کہیں بچوں بھاتا بھاگا بھالا پھاڑا تھاما جھاڑا شاباش بچوں اب آپ نے لفظوں کو خالی جگہوں کے اوپر خود سے لکھنا ہے یہ تھا ہمارا صفحہ نمبر 89 اور یہ ہے اب ہمارا صفحہ نمبر 80 بچوں صفحہ نمبر 80 پر بھی ہم بھاری آوازوں کو ملا کر کچھ چار عرفی الفاظ بنائیں گے یہ ہے چھا اور یہ ہے پا اور یہ بنا چھاپا ایک بار پھر سنیں بچوں چھا پا چھاپا اسی طرح سے یہ ہے چھا لا چھالا ایک بار پھر سنیں بچوں چھا لا چھالا اور یہ ہے دھا گا دھاگا بچوں اب ہمیں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے چھاپا چھالا دھاگا اسی طرح سے بچوں یہ ہے دھا با دھا با ایک بار پھر سنیں بچوں دھا با دھا با اور یہ ہے کھا تا کھاتا ایک بار پھر سنیں کھا تا کھاتا اور یہ ہے کھا را کھارا ایک بار پھر سنیں بچوں کھا را کھارا اب ہمیں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے دھا با کھاتا کھارا ایک بار پھر بولیں بچوں دھا با کھاتا کھارا شاہ باش بچوں اب ہم پورے سفق لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے یہ ہے چھاپا چھالا دھاگا دھابا کھاتا کھارا ایک بار پھر کہیں بچوں چھاپا چھالا دھاگا دھابا کھاتا کھارا شاہ باش بچوں اب آپ نے ان لفظوں کو یہاں خالی جگہوں پر خود سے لکھنا ہے